طالبان کی جانب سے ایک بڑی گرفتاری کی گئی ہے کس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کا مقصد کیا تھا انتہائی اہم خبر سامنے آ رہی ہے طالبان کی جانب سے خوفیہ ایجنسی کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس شخص کو گرفتار کیا گیا اور بعد ازہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے طالبان نے افغان خوفیہ دارے کے ملازمین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے ان ملازمین کو کیا کام کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے اس کی تفصیلات زیادہ اہم ہیں افغان طالبان کی جانب سے ترجمان سحیل شاہین نے کہا کہ سابق افغان خوفیہ دارے انڈی ایس کے ملازمین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں انہوں نے بتایا کہ یہ ملازمین امرات اسلامی افغانستان کے ارکان کا روح دھارے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ سابق ایس کے ملازمین کابل میں امن آمہ کو خراب کرنے میں ملوث تھے ایک بڑی گرفتاری سامنے آئی ہے جس میں طالبان کی جانب سے ایس کے سابق افسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے یاد رہے کہ جب کابل میں افغان طالبان نے صدارتی محل پر قبضہ کیا تو اس کے چند ہی روز کے بعد ایک خبر سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ افغان صدارتی محل سے طالبان کے ہاتھ ایسی دستویزات لگی ہیں کہ جن کے ذریعے امراللہ صالح اور افغان صدر اشرف غنی بھارت کے پروپیگنڈے اور فنڈٹ سے چلنے والی کیمپین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے اور اس کے لیے ایک سو ستر سے زائد افراد کی ایک سوشل میڈیا ٹیم بھی قائم کی گئی تھی ان دستویزات کو افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا جبکہ اب انڈی ایس کے ایک سابقہ آفیسر کو طالبان نے گرفتار کر لیا ہے جو کہ طالبان کا روپ دھارے امرات اسلامی کے مختلف گروپ میں شامل تھا اور یہاں پر بدمنی پھیلانے اور ان کے خلاف تفریق کے لیے کام کر رہا تھا